اگر بڑھیں گے لکنو نگر نگم اس سمارٹ سٹی کے تحت بھکاریوں کے لیے ایک یوچنا تیار کر رہا ہے جس میں انہیں نوکری دی جانے کی بات کہی جا رہی ہے یوچنا کے انترگرد بھکاریوں کو رہنے کے لیے آواز اور آئیو کے حساب سے نوکری دی جائے گی جس میں صاف صفائی سے لے کر کئی طرح کے کام شامل ہیں اس یوچنا کو لے کر جب بھکاریوں سے بات کی گئی تو ان کا جواب بہت چونک آنے والا تھا ان کا صاف کہنا تھا کہ انہیں نوکری نہیں بلکہ ایک دکان یا پینشن مل جائے جس سے وہ اپنا گزر بسر کر سکیں اسی معاملے پر گومتی نگر سٹیہ مہا سمیتی کے عدیق شیف بیان سنگھ نے کہا کہ اس یوچنا سے شہر میں بھکاریوں کی سنکھیاں بڑھ جائے گی اس لئے نگر نگم کی کوئی اور پلان بنانا چاہیے مطلب بھائی سے آئے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں نہیں ہم یہاں ہنمان سے تو منزل پر ہیں بھیک مانگتے ہیں لیے جیت میں یہاں ہے تو ان کا بیعا ہے آدمی سب ختم ہوئی گئے تو ان کا کو ضرور دے دیا جائے جو کی پیسہ دے دیا جائے وہ دکان کھول لے اپنے خواہ بھرے مہرے مدھلی آئے تو اپنے خواہ بھرے پیدا کی گئے نوکری ہمیں نہیں چاہیے ہمیں کالونی ہمارے گھر پر مڑیا چاہیے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آدمی ہمارا ختم ہو گیا ہے ہم کیسے جیوں کیسے رہوں ہم کو کچھ سان چاہیے اپنے گھر پر رہوں اپنے گھر پر کروں جو کرنے والا نوکری پڑھا لکھا اس کو نوکری چاہیے ہمیں نوکری نہ چاہیے نوکری دینے کا انٹرپریشن نہیں ہے بلکل مکھ ہدھارا سے جوڑنے کا ہے چونکہ جو لوگ بچھا برطے میں ہیں ان کو کرتا بینسٹ بھی بنانا ہے اور ساماجی روپ سے آرتھیک روپ سے چونکہ وہ کمجور ہیں اس لئے ہم مکہ ہدھارا میں جوڑنا ہے ایک بار ہم ہٹاتے ہیں ایک چورہ سے دوسرے چورہ چلے جاتے ہیں تو جسے سانیٹیشن میں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم آؤٹسورسنگ سے لیتے ہی ہیں تو ان کو ہم لیسٹنگ کر رہے ہیں بدھوار کو پوری گڑنا ہوگی جو لوگ ادھر کام کرنا چاہیں گے ان کو ہم لوگ نیوجت کریں گے آؤٹسورسنگ کے ماتے ہم سے دیکھئے بھکھاریوں کا میرے کو اب تک یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی ایسے گینگ سوتے ہیں جو بھکھاریوں کو بچوں کو اپھرن کراتے ہیں بچوں کو سامنے کر کے اس سے بھکھاری بناتے ہیں اور بھکھاری جو پیسہ لیتے ہیں یا ان کو سلتے ہیں یا مانگتے ہیں بکچہ مانگتے ہیں اس کا سام کو جا کر کے وہ گینگ کے لوگ جو ہے اس کا پیسہ لے لیتے ہیں تو یہ جانبوجھ کر کے بھی بھکھاری بنانے کی استطیق آتی ہے اگر ساسنگ اسطر پر بھکھاریوں کو ہمدردی جتائی جائے گی تو بھکھاریوں کی سنکھیا آئے دن دن دونی رات چوگنی ہو جائے گی راجدھالی میں لکناؤنگر نگم نے بھکھاریوں کو لے کر ایک کاریوجنا تیار کے ایک یوجنا بنا رہا ہے جس میں بھکھاریوں کو روزگار دینے کی بات کہی جاتی ہے اس سمیں ہنمان شیطی پر کھڑے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھکھاریوں کی کافی زیادہ سنکھیا رہتی ہے اور یہ لگاتار ان سب لوگوں کو یہاں سے ہٹا کر کے کہیں اور رکھنے کی یوجنا کے ساتھ ساتھ ان کو روزگار دینے بات کہی جا رہی ہے حالانکہ جب باتچیت کی گئے تو لوگوں کا صاحب کہنا ہے کہ ان کو روزگار ملے یا نہ ملے لیکن پینسن اور ساتھ ساتھ کوئی ایسی دھکان اگر کھلوا دی جائے جہاں پر لوگ بیٹھ کے اپنا روزگار چلا سکے اپنا پیٹ پال سکے تو ان لوگوں کی لئے وہی پریابت ہوگا اور رہی بات روزگار کی تو روزگار جو ہے ان لوگوں کو ملنا چاہیے جو پڑھے لکھے روزگار جو ان کو نہیں مل پا رہا ہے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور لگاتار روزگار کی تلاف میں گھوم رہے ہیں بے روزگار ہیں آج کے سمیے میں نگر نگم کو ان سبی لوگوں کو دھیان دیتے ہوئے ان کو روزگار دینا چاہیے ویڈو جل سنکی تیادہو کے ساتھ آسی سنگھ لائیو ٹوڈے لکھنو